ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز لوگ ڈاؤن کو لاغوہے دو ہفتے سے زیادہ سمیں بیچ چکا ہے ہم کھڑے ہیں گروگرام کے سہونا چاک پر جہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے جوان پوری طرح سے مستعد ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو وائلنس پھیل آ رہے ہیں جو نیاموں کا اولنگن کر رہے ہیں ان کے خلاف سکتی سے نپٹا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ گروگرام کے اندر بیس سے زیادہ سنکرمیت معاملے سامنے آ چکے ہیں اور لیکن باوجود اس کے لوگ لاغاتار نیاموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف پولیس اب لاغاتار سکتی دکھا رہی ہے ہمارے ساتھ پولیس کے جوان موجود ہیں ہم جن سے جانتے ہیں کہ کتنی چنوٹیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑھ رہا ہے میرا نام سنو کماری جی سنو جی کتنی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے آپ کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں بھائی سب بہت زیادہ دکھت پریشانی ہو رہی ہے جو بھی لوگ آتے ہیں نئے نئے بانے ڈھونڈے کو اسپیل کا بانہ بناتا ہے کوئی کھانا لینے کا بانہ بناتا ہے دن پر یہ ہی چلتا رہتا ہے اور یہ بھی بولتے ہیں کوئی میڈیکل میں جاتا ہے کوئی دوائی لینے کا بانہ ہے کوئی بگر ایلمٹ کا کوئی کسی طرح گھومتا ہے یعنی کہ اس سے روک جادہ پھیلتا ہے تو آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کے خلاف چلان بھی کیا ہے ہاں چلان بھی کرتے ہیں ٹائم جب جیسا لگتا ہے ویسے ہمارے جو جیٹو صاحب وہ چلان بھی کرتے ہیں ٹائم ٹائم پہ اور ان کو سمجھا کے ویسے چھوٹ بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو ڈھٹائی سے یعنی کہ اپنے جو بھی نیم لوگ ڈاؤن کے دوران گھر پہ رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا پالن نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد دھارہ ایک سو اٹھاسی اور ٹو سکسٹی نائن دھارہ ایک سو اٹھاسی جو وائلنس فیل آ رہے ہیں نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں اور ٹو سکسٹی نائن یعنی کہ جو لوگ سنکرمن فیل آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف بھی معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس پرشاہ سن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اب ان کا جو رکھ ہے وہ اور بھی کڑا ہونے والا ہے برگران سے منوج بششت حریانہ نیوز فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار